بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر طلبی میں بولتا کولم اور سرور حسین حضر خدمت ہے آج انوان ہے کولم کا فلم زندگی تماشا اور خواہش نمود شعبی سے تعلق رکھنے والے بیشتر افراد کا مسئلہ شہرت نامبری دولت اور خواہش نمود ہی ہوتی ہے اب چونکہ سوشل میڈیا نے الیکٹرونک میڈیا کی جگہ لے لی ہے اس لیے ہر کہیں آپ کو اسی دائرے میں سفر کرتے ہوئے کردار نظر آتے ہیں لمحہ لمحہ لائیو نظر آنے کی تمنہ اپنے فینز سے اپنے لیے لائک اور کمنٹ حاصل کرنے کی دور اور ویوز نے ہر ایک کو شعبیز کا رسیہ بنا دیا ہے خودنمائی کی اس بری لت کی لپیٹ میں دوسرے لوگوں کی طرح مذہبی شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی بہت تیزی سے آ گئے ہیں سرمت خوسٹ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے جس میں لوگ پہچان بنانے کی حوث میں مرے جا رہے ہیں جب آپ اپنے شعبے میں اپنے کام سے مقام نہ بنا سکیں تو پھر اس کے حصول کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے سے گریز نہیں کرتے ایسے مایوس لوگوں کے پاس کھیلنے کے لیے آخری پتہ مذہب اور مذہبی اقدار کو حدف تنقید بنانا رہ جاتا ہے جو آسان بھی ہے اور تیز اثر بھی ہر چند اس میں خطرات بھی ہوتے ہیں لیکن مذہب مخالف قوتیں آپ کو اٹھا کر وہاں لے جاتی ہیں کہ آپ کو معاشرتی تہذیبی اور اخلاقی قدریں کیڑے مکوڑے نظر آنے لگتی ہیں دنیا بھر میں فرم بنانے کے پیسے کمانے کے علاوہ تین بنیادی مقاصد ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلا انفرمیشن دوسرا انٹرٹینمنٹ اور تیسرا مصبت قدروں کا فروغ جبکہ ہمارے ہاں یہ تینوں مقاصد سرے سے موجود ہی نہیں ہیں میں نے دو سال قبل بھی اس حوالے سے کولم لکھا تھا جب مذہبی حلقوں کے احتجاج کی وجہ سے اس کی نمائش روک دی گئی تھی اور معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجوایا گیا تھا جس نے اسے اپنے دائرہ کار سے باہر ہونے کی بنا پر واپس بھیج دیا تھا حالانکہ اس کا تعلق خالصتن مذہبی اقدار اور معاشرے میں اس کی وجہ سے انار کی پھیلنے کے یقینی خدشات سے تھا بدقسمتی سے اس ادارے میں بھی تقرریاں سیاسی بنیادوں پر نوازنے کے لیے ہوتی ہیں جس وجہ سے کوئی بالک نظر دینی مسائل پر مضبوط موقف کبھی سامنے نہیں آ پاتا یہاں سے کبھی بھی مذہبی سنجیدہ مسائل پر آگے بڑھ کر کردار ادا کرنے کی کوشش نہیں کی گئی اور ہمیشہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری یا غیر ضروری جیسے لا یعنی مسائل پر ہی زیادہ غور و خوض جاری رہتا ہے اس موضوع پر لکھے گئے پچھلے کولم میں میں نے یہ ارز کیا تھا کہ اس فلم کی پوری کہانی سنے یا دیکھے وغیر اس پر کوئی حتمی رائے قائم کرنا یقیناً قبل از وقت ہے لیکن اس کے حق میں اٹھنے والی پیدر پی آوازوں نے شکوک و شبہات کو جنم دیا ہے مغربی اخبارات میں اس کی پذیرائی سے یہ تاثر یقینی طور پر پیدا ہوتا ہے کہ واقعی معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا اسے سمجھا جا رہا ہے سب سے پہلے فلم کے موضوع کی بات کریں تو فلم بنانے والے کی اولین ترجیح ٹارگٹ آڈینس ہوتی ہے کہ یہ فلم کس طبقے میں پسند کی جائے گی ہر فلم معاشی منفیت اور مالی مفاد کے لیے بنائی جاتی ہے حیران کن بات ہے کہ فلم بنانے والوں کو اس بات کا ادراک ہی نہیں کہ جن کرداروں کو اس فلم میں اجاگر کیا جا رہا ہے اس شعبے سے منسلک لوگ تو فلم بنی کے لیے سینما کا رخ ہی نہیں کر سکتے لوگوں کی محبت عقیدت کے درجے میں ان سے جڑی ہوتی ہے جو خود کسی ایسی جگہ پر موجود ہوتے ہوئے بھی انہیں وہاں دیکھنا مناسب نہیں سمجھتے اب اس سے آگے فلم کے ٹریلر کی بات کریں جس میں دو منٹ کچھ سیکنڈ کے کلپ سے جو منظر اُبر رہا ہے اس کے پہلے ہی سین میں مذہبی شناخت رکھنے والا ایک سفید ریش بزر ویڈیو پیغام کی صورت اپنا معافی نامہ ریکارڈ کروا رہا ہے جس کی کوئی غیر اخلاقی ویڈیو منظر عام پر آنے سے صورتحال بگڑ گئی ہے سب سے پہلے تو اس کردار کے لیے کسی بزر کے انتخاب سے ہی ذہنی گھنونہ پن جھلک رہا ہے پھر ایک سین میں ترہ ترہ کے لوگوں کو اس کے کلپ سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو دکھاتے اور مزاک اڑاتے دکھایا گیا ہے اس سے آگے ایک امامہ پوش باری شخص کو اس سے نفرت آمیز لہجے میں بات کرتے اور اس کو توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگا کر لوگوں سے پٹوانے اور پھر جھوٹا اس کے مو پر مارتے دکھایا گیا ہے مذہبی شناخت سفید ریش داڑی پر لگنے والا جھوٹا بزرگ کا کسی نوجوان لڑکی کے عشق میں مبتلا ہونا اور یہ جملہ کہ پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میرا دل ہی نہیں ہے یعنی میں کوئی برائی نہیں کر سکتا سب ایک خاص ذہنیت کی طرف اشارہ کرتے دکھائی دیتے ہیں فلم کے پوسٹر میں اسی بزرگ کو ہیرون کی چادر سے سر نکالتے ہوئے دکھانا بھی اسی سوچ کی اکاسی کرتا ہے اور سب سے بڑھ کر حضرت پیر بحر علی شاہر احمد اللہ علیہ کی نات کا مصرہ گستاخ کھیاں کتھے جا لڑیاں کو اس بزرگ نات خان کے معاشقے کے تناظر میں چلایا جانا آخر کس کس بات سے سرف نظر کیا جائے سنسر بورڈ اس معاملے میں حرف آخر ہرگز نہیں کیونکہ اس کے ناک تلے جیسی جیسی فلمیں پاس ہوتی ہیں اس سے کون آگا نہیں ہے دینی حلقوں میں اس پر پہلے بھی صدای اعتجاج بلند ہوئی اور اب بھی خاموش نہیں رہا جائے گا اور شاید ان کا مقصد بھی یہی ہے لیکن حکومتی ذمہ داران کہاں ہے جنہیں اس معاملے کی حساسیت کا فوری نوٹس لیتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے بہتر ہے کہ اس شعبے کے نمائندہ افراد محتبر علماء اور فلم بنانے والوں کے درمیان ایک مقالمہ اور باتچیت کی فضاء پیدا کی جائے جس میں میڈیا کو بھی اپنا موثر رول ادا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں یہ تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں ہونے چاہیے کہ ہم زندگی کے بیشتر شعبہ جاب کی طرح فلمی موضوعات کے حوالے سے بھی ذہنی بلوغت کی صدا کو نہیں پہنچ پائے بین الاقوامی سطح پر بننے والی فلموں کے موضوعات دیکھئے تو حیرت ہوتی ہے کہ ان کے ہاں قوموں کے ذہنوں کو کنٹرول کرنے کے سائنسی طریقہ ہائے کار جدید ٹیکنالوجی کے حیرت انگیز کمالات دوسرے سیاروں تک انسانوں کی رسائی اور وہاں زندگی کے آثار تلاش کرنے کی جستجو اقوام عالم پر حکومت کرنے کے مظاہر دوسروں کی تہذیبی اور معاشرتی اقدار کو بدلنے کی تگو دو جرائم پریشہ افراد کے نیٹ ورک کو توڑنے کے خفیہ اتوار انسانوں کے ذہنوں اور دلوں میں چھپے ہوئے خیالات کو جاننے کا ہنر سمندروں کی تہوں اور خلاوں کی بلندیوں میں چھپے رازوں تک کا سفر دوسری مخلوقات میں رکھے گئے قدرت کے کرش میں اوجاگر کرنے اور نہ جانے ایسے کتنی ہی موضوعات اہد حاضر میں جدید فلمی رجحانات کا حصہ بن کر نوجوانوں کی ذہنی اور فکری بلندی کا سامان کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں ہم آج بھی مولا جٹ جیسی سوچ سے باہر نہیں آسکے اب بھی ہم گجر بدماش جٹ دا ویر ملک دا کھڑاک اور بٹ دی پیشی جیسے انوانات سے معاشرے میں انار کی اور بیراروی کی روش عام کرنے پر طلع ہیں فلم بنانے والوں میں غیر تعلیم یافتہ لوگ لڑائی جگڑے کے موضوعات اور برادری عظم کو ٹارگٹ کر کے فلمیں بنا رہے ہیں جو تھوڑے بہت پڑے لکھے ہیں ان کا موضوع ہیرو کی زندگی کا مشن صرف ہیرو ان کو حاصل کرنا دکھایا جاتا ہے جس کے لیے وہ سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے اور جو ذرا اپنے آپ کو موڈرن فلم میکر کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں وہ اس معاشرے کی منفی قدروں اور مذہبی طبقات کی خامیوں کو اچھال کر بین الاقوامی میلوں کی توجہ حاصل کرنے کی دور میں شامل ہونے کی تگدہوں میں لگ جاتے ہیں محنت سے اپنے میڈیا پر تو کامیابی نہ مل سکی لیکن ایک قابل احترام مذہبی شناخت کو نشان تزہیق بنانے پر ریلیز ہوئے بغیر ترانوے اکیڈمی ایوارڈ کی لسٹ میں شامل ہونا دنیاوی کامیابی تو بہرحال ہے جب مقصد شہرت نامبری اور دولت ہی رہ جائے تو وہ محنت سے نہ سہی تواف بن کر ہی سہی لیکن سنا ہے بازاری عورتوں کی آخری زندگی بہت کٹھن اور مشکل ہو جاتی ہے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ